سفر سے گزر گئے ہوتے جبرائیل کی ہاتھوں سے پر گئے ہوتے وہ آسمان پہ تشریف لے گئے ورنہ یہ چاند تارے زمین پر اتر گئے ہوتے وہ آسمان پہ تشریف لے گئے ورنہ یہ چاند تارے زمین پر اتر گئے ہوتے حضرات بہت خوبصورت منقبت شریف کے اشعار آپ نے حضرت علامہ قاضی حلول حسن صاحب قبلہ عثمانی سے سماعت فرمائے آئیے ایک گزل کا شیر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دیتا ہوں پچیس سال پہلے اندور کے ڈاکٹر راہچ اندوری نے کہا تھا اگر خلاف میں ہونے تو جان تھوڑی ہے یہ سب دعا ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے سبی کے خون ہیں شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے آپ کے جذبات کو بھارنا مقصد نہیں ہے ایک بیگراؤنڈ ہے میرا جو مقصد ہے وہاں تک میں آپ کو لے کے جانا چاہتا حضرت کی موجودگی میں اس نے کہا تھا اگر خلاف میں ہونے تو جان تھوڑی ہے یہ سب دعا ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے سبی کے خون ہیں شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے تو یہ تھوڑی ہے تھوڑی ہے کی زمین کو سن کر منصور عثمانی نے کہا ہمارے جیسے کسی کی اڑان تھوڑی ہے جہاں پہ ہم ہیں وہاں آسمان تھوڑی ہے یہ تھوڑی ہے تھوڑی ہے کی زمین جب سرکارِ گریب نواز کے لادلے ہیں سرکار بختیار پاکی ان کے لادلے ہیں بابا فرید پاک پڑھن شریف ان کے لادلے ہیں سابیر پاک سابیر پاک کے سلسلے کے ایک عظیم الشان پیر کے مرید سید حاشم قدوسی تک جب یہ زمین پہنچتے ہیں انہوں نے سنا کے راحت لکھا تھا اگر خلاف پہ ہونے تو جان تھوڑی ہے یہ سب دعا ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے سبی کے خون ہیں شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے تو منصور نے کہا ہمارے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے جہاں پہ ہم ہیں وہاں آسمان تھوڑی ہے تو سکر حاشم قدوس سے کہتے ہیں رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے شرکت کیجئے شرکت رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے میاں ناتے نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے اور نبی کے نام لیوا ہے نبی پر جان دے دیں گے نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے نبی کے نام لیوا ہے نبی پر جان دے دیں گے نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے اب آئیے بڑے عدب و حتران کے ساتھ آپ نے سنا ہوا کہ جلسے کامیاب ہوتے ہیں حضرت علامہ اسلام رحمانی صاحب کبرا کی گستگو سے جلسے کامیاب ہوا کرتے ہیں جناب محترم فیروز صاحب پالی راجستان کی شاعری سے لیکن یہ حقیقت ہے کہ جلسے اگر قبول ہوا کرتے ہیں تو اللہ کے نبی کے نمازوں کی قدم کی برکتوں سے اس وقت پورا ملک سو رہا ہوگا لیکن اس وقت جو میرے سامنے قوم بیٹی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو دن میں سونے لگی ہے اس کو رات میں کس نے جگہ دیا سارے عالم کو نین آگئی ہے ان کا دیوانہ بیدار ہے آپ خود فیصلہ کیجئے کون جنت کا حق دار ہے آئیے بڑی عدب و حتران کے ساتھ سیدی آقائی مولائی شیخ طریقت شہزادہ حضور گوش آزم حضرت علامہ سید نور میاں صاحب کو میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں بڑی عدب و حتران کے ساتھ آپ استقبال کر لیجئے مارے تکبیر مارے رسالت مسم غاصل ورہ مسم کے اعلی حضرت مارے تکبیر مارے رسالت اس خانکہ سے اس ذات کا تعلق ہے جس کے بارے میں کہا گیا کھول چاند ستارے جیسے ان کے قدموں کے اتارے جیسے بادشاہوں سے کوئی کہہ دے ذرا ابھی جھاڑوں دیتے ہیں تمہارے جیسے موسیقا